بسم اللہ الرحمن الرحیم ریئر سٹوڈیٹس آپ کی طرف سے جو بورڈ پیٹرن کے مطلق سوالات آ رہے تھے آج ہم اس کے ہی بات کریں گے آپ میں سے بہت سارے بچوں کی طرف سے کومنٹس آئے رسول کومنٹس بھی کیے گئے کہ آپ جو بورڈ کا پیٹرنر ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ دو ہزار بائیس میں تبدیل ہو رہا ہے تو کیا دو ہزار بائیس میں جو میٹرک اور انٹرک کے پیپر ہوں گے تو کیا ان میں کچھ تبدیلی لائی جائے گی اس کے لیے جو بورڈ ہیں سارے ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ اس دفعہ تبدیلی نہیں کی جائے گی بورڈ پیٹرن جو ہے وہ سیم رہے گا جیسے آپ کو پیپر پہلے آتے تھے چاہے وہ سائنس سبجیکٹ ہیں آرٹ سبجیکٹ ہیں وہ اپشنل ہیں یا لازمی ہیں جیسے بھی جو بھی پیپر ہے جو جیسے پہلے پیپر اس کا آتا تھا سیم ایسے ہی آئے گا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی بورڈ پیٹرن سیم رہے گا یعنی جتنے ایم سی کیوز یا شورٹ پویسٹن یا لانگ پویسٹن آپ کو آتے تھے وہ اتنے ہی آئیں گے اور ان کی تعداد میں ویسے ہی سیم رہے گی تعداد میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ایزٹ ویسے ہی آئے گا دو ہزار بائیس کے بعد جو تبدیلیاں کی جائیں گی وہ کچھ ہیں لیکن وہ دو ہزار تیس میں ہوں گی یا نہیں یہ بات کی بات ہے لیکن بائیس والے امتحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کے بعد جو تبدیلی آئے گی وہ پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا جس میں نولوج بیٹ سوالات کے ساتھ اپلیکیشن بیس سوال پوچھے جائیں گے اپلیکیشن بیس ہوں گے یا پھر آپ پہلے انڈرسٹینڈنگ جو ہوں گے وہ اس بیس کے سوالات شامل ہوں گے اگر کل سوال فرض کہا لیتے ہیں ہم دس سوال ہیں پیپر کا حصہ ہیں تو زیادہ سے زیادہ تین سوالات اس مضمون کی نویت کے مطابق یعنی انڈرسٹینڈنگ یا اپلیکیشن بیس ہو سکتے ہیں کوئی بھی سوال اوٹ آف سلیبس نہیں آئے گا یعنی کہ جو بوک ہے اس کا جو ٹاپک ہے اس ہی میں سے آئے گا اس کے باہر سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس کو تھوڑا ڈیفکل ضرور بڑھا دیا جائے گا اس کا لیول جو ہے وہ زیادہ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں ہے اس حوالے سے آپ بے فکر رہیں کہ دو ہزار بائیس میں جو انتحان ہو رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی وہ ایزٹ ایسے ہی آئیں گے جیسے کہ اس سے پہلے انتحانات میں پوچھے جاتے تھے ایسے ہی اور جو آپ کے سوالات ہیں یا ایسی ہی اور تعلیمی نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا